بچوں کو مسجد میں لے کر آنا آپ کے ایک کلپ وائرل ہوا دو تین سال بھائیو دوستو سنو بات سمجھو ایک بچہ وہ ہے جو مسجد میں آ کر پشاب کر دے مسجد کو پلیت کر دے اس بچے کو مسجد میں کون لائے گا کوئی کملا تھی ہے جو گناہ سی جو بچہ بڑا سا ہے کم از کم تین سال کا ہے چار سال کا ہے جو سمجھتا ہے اس کو آپ لے کر آئیں تاکہ اسے پتہ چلے اببہ دکان پہ جاتا ہے تو کمانے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو عبادت کے لیے اسے پتہ تو چلے دکان تینکے بال کو ماں دے آکے تے گنونیوں مسجد گناں دے موت پون دیئے میں اپنے دو بچوں کو ماشاءاللہ سمجھ دارے ہیں مسجد لے کر آیا جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کے خطیب ہوں ایک بھوڑے بابا جی مجھے کہنے لگے بالا کو مسجد گنے ہوئے میں کہا چاچا بھول گیا قصہ میں انہوں کو تسینہ ماں گنونیا ہوئے مولی شب نراز تھی کہ میں نے کہا نہیں میں ترے کو راضی آب میں کو مہنگ لکڑی پاچھا اے خدا کے بندے مسئلہ پوچھ مولویوں سے اس کو اببہ بنانے کے چکر میں بیٹھے ہو آگے سمجھانے کے لیے بھول گیا بھول گیا سینا ماں گنونی ہوا دو فلمہ نکھا ہوا ہے سلطان راہی ہے تے فلانے بچ پن میں ہوتے تو پتہ نہیں سلطان راہی ہے جیندے کے فوت تھی کیا پتہ نہیں اللہ بخشت اگر فوت تھی ہے تو پتہ نہیں انہی بانتے نہیں کھا ہوتا بھئی کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو توجہ ترکی میں میں گیا ہوں ترکی کی مساجد میں دو چیزیں ہیں ایک جگہ وہ ہے جو مسجد کہہ رہی ہے ایک جگہ مسجد کی جوتیوں والی جگہ میں ایک زو ٹائپ بنا ہوا ہے اور اس جگہ بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا ذہن بنے آج میں چھوٹا ہوں یہاں ہوں بڑا ہوں گا وہاں ہوں گا اگر آپ کی پچھلی صرف میں بچے نہ ہونا اور آپ سلام پھیر دیں تو اگلی نسلوں کے بے نمازی ہونے پہ ابھی سے فاتحہ پڑھ لیں بچے کو لاؤ تو والد اپنے ساتھ ٹھرائے تاکہ وہ شہرارتیں نہ کریں آپ لاتے ہو اکیلے اکیلے ان کو چھوڑ دیتے ہو پھر وہ لڑتے ہیں پھر نمازیں خراب ہوتی ہیں والد اپنے ساتھ ٹھرائے نا کبھی بچے سرارتیں نہیں کرے گا ایک بے وکوف نے مجھے کہا مولانا وہ تو ہے کہ نبال اپنے ساتھ ٹھرے تو وہ نماز نہیں ہوتی وہ کیا مسئلہ ہے میں نے کہا جی آدھا یاد کیا ہے وہ ہے والد مشتہات جس بچے کو دیکھ کے کسی بدبخت انسان کو شہوت آئے ایسا بیمان ہو وہ اس کے لیے ہے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے شہوت کھائے گا تو اسی لیے ان بچوں کو بطور ترغیب آپ لاسکتے ہیں موسیقی